موسیقی السلام علیکم موسیقی لیں گے اور اس کے سپیکس وغیر آپ کو بتائیں گے اور اس کے فیچرز وغیر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسی مشین آفیس برک کے لیے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جس مشین کی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کے سب سے پہلے آپ لک چک کر لیں بہت ہی پیاری لک ہے اس کی اس بار اس مشین میں انہوں نے وائٹ اور گری سکیل میں انہوں نے شیڈ دیا ہویا اس بوڈی کا کلر دیا ہویا سائیڈ پہ گری سکیل ہے ڈارک گری اور ساتھ وائٹ بوڈی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد آپ فرنٹ پہ چیک کریں تو ایچ پی لوگو لگایا ہویا انہوں نے پھر اس کے بعد نیچے پورا پینل ہے ڈسپلی پینل ہے پھول مشین کو یہاں سے آپ کنٹرول ایزی لی کر سکتے ہیں یہ ایفیکس کے لیے کنٹرولنگ بٹن ہے یہ کوپیز کے لیے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ ایل سی ڈی دی ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر انہوں نے موڈل وغیرہ لکھا رہے ہیں اس مشین کا اور ساتھ ہی اس کی سیٹنگ وغیر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کوپی کی اور اس مشین کی تو سب سے پہلے ہم اس کے جو سپیکس ہیں اس کی بات کریں گے تو جو اس کی سپیکس میں اس کی جو ڈی پی آئی ہے تقریباً سکس انڈرڈ ملٹی پلائے سکس انڈرڈ ڈی پی آئی کے ساتھ یہ مشین ہے اس کے ریزولیشن بہت اچھی ہے بارہو سو ڈی پی آئی بنتی ہے اس کی اس کے علاوہ اس کی جو مشین کی سپیڈ ہے تقریباً یہ ٹونٹی فور ٹی پی آئی اس کی سپیڈ ہے ایک منٹ میں یہ چوویس فرنڈ نکالتی ہے اور جو اس میں ٹونر لگتا ہے ٹھائٹی سکس کے نمبر اس کا ٹونر نمبر ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹونر کی کپیسٹی اپرنڈ نکال لے کی تقریباً یہ نکالتا ہے ایک ٹونر سے بارہو سو پلس فرنڈن کرتا ہے بہت اچھی مشین ہے اور اس کا جو ٹوٹل بیٹ ہے اس مشین کا تقریباً ڈیارہ کلو کی یہ مشین ہے ٹوٹل اس کا بیٹ اس کا یہ ہے اور اوریجنل ٹو ٹو ٹونٹی میں یہ مشین میں پاس اویلیبل ہے کسی بھائی کو بھی یہ مشین چاہی ہو تو ڈسکریپشن میں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اوپر انہوں نے ایڈی ایف دیا ہوا ہے آٹومیٹیکلی ای کاری دوکومنٹ فیڈر ہے آپ کے نیچے انہوں نے یہ طریب دیویا جہاں پر ریسیو کرتی ہے پھر اوپر اب تک کر ہے آٹومٹ جس میں آپ دیکھتے ہیں نیچے دو ٹرے ہیں ایک یہ ٹرے سوری ون اور ٹرے ٹو ہے جو ٹرے ٹرے کی زیادہ ڈیارہی پیر جاتی ہے اپ اوپر ایٹھ ٹائم آپ اوپر ٹوھے ہیارے میں ہے لگا سکتے ہیں ایک ساتھ پھر اس کے بعد اس کا اوپر یہاں ایک ٹرے لگتی ہے وہ ابھی ہے نہیں میں نے لگائی نہیں ہے تو ٹونر نکالنے کے لئے اس کا یہ بٹن ہے پھر اوپن کرنے کے لئے اسے اوپن کریں گے اس کو اٹھا لیں گے تو سامنے ہی ٹونر نمبر ہے اور اس ٹونر کو نکالنے کے لئے یہاں سنگے پھٹرنا اور اپنی طرف پھینچ لینا ہے تو یہ ٹونر باہر آجائے گا اندر سے آپ اس مشین کی لپ چیک کر سکتے ہیں بہت اچھی اور صاف مشین ہے پھر اس کے علاوہ اس مشین میں جو فیچر ہے ایک پھر اس میں سکینر ہے ساتھ کوپیر ہے اور ساتھ ہے نیٹورک اور فیکس بھی اس کے ساتھ ویلیبل ہے تو اس کی جو سکین کی جو ڈی پی ہے یہ 600 ڈی پی سکین کی اور اس میں جو پوٹوکپی کا دیا اوپر میرر تقریبا اے فور سائز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر لیٹر سائز اور اے فور ہے اب یہاں سے بھی اس کے پرنٹنگ کر سکتا ہے پھر اس کے علاوہ اس میں اوپر جو اے ڈی ایف دیا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹی میں پرنٹ آ جاتے ہیں کوپی آ جاتے ہیں تو آپ یہاں سے ایزیلی پھر ایمپر یہاں پیپر اٹھاتا ہے اور یہاں لگا کے ایزیلی سے پرنٹنگ کر سکتا ہوں آر دس کے جس نے بھی ہیں چاہے آپ انہیں سکین کرنا ہو چاہے آپ نے کوپی کرنی ہو ایزیلی یہاں اوپر لگا کے ایک ساتھ ایک فائل بنا سکتا ہے مشین میں جو فیچرز وہ میں نے بتائے ہیں ایک تو نیٹ ورک ایف ایکس ہے اور ساتھ اور میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں کابلیں وغیرہ لگنی ہیں تو یہ نیچے بیٹ سائیڈ پہ آپ جائیں گے مشین کی تو نیچے پاور کابل لگے گی پھر نیچے ساتھ فیکس کابل لگا سکتے ہیں آپ پھر اوپر نیٹ ورک کابل لگا سکتے ہیں ساتھ ہی اوپر ایک پرنٹر یس پی کابل لگا سکتے ہیں اور انہوں نے آن اوپ کرنے والا مین بٹن دیا ساتھ ہی اس کے آپ جو منفلکچرن وغیرہ اور سب کچھ آپ دے سکتے ہیں یہاں پیچھے سے میں نے مشین کو آن کر دیا ہے تو مشین میں آپ پرنٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو سکیٹر دے گا ریڈی کا اب میں اس کا ایک ڈیمو پرنٹ نکالوں گا تو ڈیمو نکالنے کے لیے ہم نے اس بٹن کو پرس کرنا ہے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے جیسی نیکسٹ کریں گے ہی ریپورٹس میں آزا اور ہم نے اس کو اوکی کر دیں گے یہاں سے آپ پوری مشین کو کنٹرول کر سکتے ہیں توپی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور سکین کو بھی یہاں سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں تو چیک کریں گے اس کا یہ ڈیمو پیج ہے اس کے ڈیمو پیج کے اوپر اس کے سپیکس اگرہ دے دی ہیں یہ دیکھیں گے بارہن سو ڈی پی ایئی ہے اس کی ریزولیشن بارہن سو ڈیمو پیج میں نیٹورک ہے ایک سیسک میں لگا ہوا ہے اور دیکھیں گے اگر زیادہ پیپر آج ہیں آپ کے فوٹو کپی کی تو آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں آپ کو بار بار یہاں اٹھا کے میرے پر پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں کرے گے اب یہ چیک کریں گے ڈاکومنٹ لوڈ کا دے رہا ہے تو ہم نے یہاں سے سٹیٹ کر دینا ہے اور کوپی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا اس کو ہے لیکن یہ چینیز لینگویج ہے اس کو اگر آپ کے پاس ہوئی دوسری انگلیس لینگویج میں تو یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ڈاک ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نے نمبر پوپیس کرنے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے آپ مکس ٹیکس رکھنا ہے کوٹو پوپر رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ ریڈیوسنگ کر سکتے ہیں یہاں سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ دو بٹن ہیں یہ سکین کے لیے پی سکتے ہیں پی سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کا ڈاکومنٹ پر پرنٹ دو دیا اس کو ہم آپ کو نکال کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ریسیو کرے گا اور یہاں سے آؤٹ کر دے گا بہت اچھا بہت ہی پیاری سکتے ہیں اس کا یہ تو بھی ڈونر ایفل ہونے والا تو اس کا جو یہ چیک کریں بہت ہی پیاری ہے یہاں سے آپ زیادہ کنٹر سکتے ہیں میرور کو بھی یوز کر سکتے ہیں پرنٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اٹھے ٹائم چار پانچ فیچر ہیں پرنٹر ہے سکینر ہے کوپیر ہے نیٹرک ہے چار پانچ فیچر ہے اس میں یعنی کہ فائف ان ون یہ مشین ہے آفیس بر کے لیے بہت بہتر مشین ہے تو جیسا کہ آپ نے اس مشین کے سپیکس اور اس کے فیچرز وزارہ چیک کر ہی لیے ہیں تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ساتھ لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اور ہاں میرا ایک اور چینل ہے ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہوگا تو بھائی جی اس کو بھی آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو بھائی جی ڈسکریپشن میں میرا ساتھ ایک کونٹیکٹ نمبر ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس مشین کو بھی بھائی کرنا ہو تو آپ ایزیلی رابطہ کر سکتے ہیں تو آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں تو اللہ حافظ